بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلیب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک کالین بچھایا جاتا تھا وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اس کالین پر بیٹھتا نہیں تھا چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس کالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس کالین پر جا بیٹھتے اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے آپ کی عمر نو سال کے قریب ہو چلی تھی عبد المطلیب کے عدب کی وجہ سے آپ کو اس کالین سے ہٹانا چاہتے تو آپ کے دادا عبد المطلیب کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے آپ کی باتیں سن سن کر حد درجے خوش ہوتے رہتے کبھی وہ دوسروں سے کہتے میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے اور میری عارضو ہے کہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو اس کے مجاز میں تبی طور پر بلندی ہے اس کی شان نرالی ہوگی آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے آپ کو چند عجیب واقعات سنانے والے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داتا جان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت تھی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں نئے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین کہتے ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں عبد المتلیب کی آنکھیں جواب دے دی گئی تھی آپ نابینا ہو گئے تھے ایسی حالت میں ایک روز وہ اس کالین پر بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور سیدھے اس کالین پر جا پہنچے ایک شخص نے آپ کو کالین سے کھینچ لیا اس پر آپ رونے لگے آپ کے رونے کی آواز سن کر حضرت عبد المتلیب بیچین ہوئے اور بولے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے اس شخص نے بتایا آپ کے کالین پر بیٹھنا چاہتا ہے ہم نے اسے کالین سے اتار دیا یہ سن کر حضرت عبد المتلیب نے کہا میرے بیٹے کو کالین پر ہی بٹھا دو یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے میری دعا ہے کہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو اس کے بعد کسی کو نہ ملے اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو کالین پر بیٹھنے سے نہیں روکا روایت میں آتا ہے کہ ایک روز بنو متلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المتلیب سے ملنے کے لیے آئے ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف پرما تھے بنو متلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا یہ لوگ کفایا شناس تھے یعنی آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں انداج سے بیان کرتے تھے انہوں نے حضرت عبد المتلیب سے کہا اس بچے کی حفاظت کریں اس لیے کہ مقام ابراہیمی پر جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اس بچے کے پاؤں کا نشان بلکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی ہمارا خیال ہے یہ بچہ نیرالی شان کا مالک ہوگا اس لیے اس کی حفاظت کریں ناظرین یاد رہے کی مقام ابراہیم کھانا کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے موجزہ کے طور پر اس پتھر پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پیروں کی نشان پڑ گئے تھے لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں یہی مقام ابراہیم ہے چونکہ آپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی ناظرین کہتے ہیں ایک روز حضرت عبد المتلیب میں حضر عصوت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایسے میں ان کے پاس ایک نظران کے عیسائی آگئے ان میں ایک پادری بھی تھا اس پادری نے حضرت عبد المتلیب سے کہا ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامت ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا اس کی یہ یہ نشانیاں ہوں گی اب یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر وہاں پہنچا پادری کی نظر جیوں ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا آپ کی آنکھوں کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا وہ نبی یہی ہے یہ تمہارے کیا لگتے ہیں حضرت عبد المتلیب بولے یہ میرے بیٹے ہیں اس پر وہ پادری بولا اوہ تب یہ وہ نہیں اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا یہ سن کر حضرت عبد المتلیب بولے یہ دراصل میرا پوتا ہے اس کے بعد اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس پر پادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نا آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں ناظرین کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المتلیب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھاتے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ آپ تشریف لاتے تو حضرت عبد المتلیب کو اپنے پاس بٹھاتے آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حیزہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے جمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا وہاں بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بھوڑھا اور لمبے کت کا تھا وہ بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے پروردگار میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دستے باجو بنا دے میں نے اس بھوڑھے کو جب یہ شیر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا کہ عبد المتلیب بن حاشم ہے انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے اس لئے پریشان ہے اور دعا مانگ رہے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت عبد المتلیب نے آپ کو دیکھ کر کہا میرے بیٹے میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت عبد المتلیب کی بیوی کا نام رکیہ بنت ابو سیفی تھا وہ کہتی ہے قریش کئی سال سے سخت کہت سالی کا شکار تھے بارشیں بلکل بند تھی سب لوگ پریشان تھے اسی جمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا اے قریش کے لوگوں تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی یعنی خوب بارش ہوگی سر سبج اور شاداب ہوگی تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو گورے رنگ کا ہو اس کی پل کے گھنی ہو بھوے اور آبرو ملے ہوئے ہو وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے سب پاک ساپ ہو اور خوشبو لگائے وہ حجرِ اسوت کو بوسا دے پھر سب جبلے ابو کیس پر چڑ جائے پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی صبح ہوئی تو رقیقہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلیب میں مل گئی چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے ہر خاندان میں سے ایک ایک آدمی آیا ان سب نے شرائط پوری کی اس کے بعد سب ابو کیس پہاڑ پر چڑ گئے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے آپ اس وقت نو عمر تھے پھر حضرت عبد المطلیب آگے بڑھے اور انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ یہ سب تیرے گلام ہیں تیرے گلاموں کی اولاد ہیں تیری باندیاں ہیں اور تیرے باندیوں کی اولاد ہیں ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے ہم مسلسل کہت سالی کا شکار ہیں اب اونٹ گائے گھوڑے کھچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بنائی ہے اس لیے ہماری یہ خوشک سالی ختم فرما دے ہمیں زندگی اور سرسبج اور شاداب عطا فرما دے روایت میں آتا ہے کہ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی وادیاں پانی سے بھر گئی لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی اور وہ عجیب بات یہ تھی قریش کو یہ سیرہ بھی جرور حاصل ہوئی مگر یہ بارش قبیلہ کیس اور قبیلہ مزر کے قریبی بستیوں میں بلکل نہ ہوئی اب لوگ بہت حیران ہوئے یہ کیا بات ہوئی ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے اس سلسلے میں باتچیت شروع ہوئی ایک سردار نے کہا ہم جبردست کہت اور خوشک سالی کا شکار ہے جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ حضرت عبد المطلیب کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں اگر وہ ہماری لئے دعا کر دے تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے یہ مشورہ سب کو پسند آیا چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور حضرت عبد المطلیب سے ملے انہیں سلام کیا پھر ان سے کہا اے عبد المطلیب ہم کئی سال سے کہت سالی کا شکار ہیں ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لئے بھی دعا کیجئے اس لیے کی اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلیب نے کہا اچھی بات ہے میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لئے بھی دعا کروں گا دوسرے دن صبح صویر حضرت عبد المطلیب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے عرفات کے میدان میں حضرت عبد المطلیب کے لئے ایک کرسی بچھائی گئی وہ اس پر بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی اے اللہ چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کھڑکنے والی گرج کے مالک پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے یہ قبیلہ کیس اور قبیلہ مظہر کے لوگ ہیں یہ بہت پریشان ہیں ان کی کمر جھک گئی ہے یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جانو مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں پس اے اللہ ان کے لئے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لئے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرسبج ہو جائے اور ان کی تقالیف دور ہو جائے کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلیب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا حضرت عبد المطلیب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رکھ قبیلہ کیس اور بنو مظہر کی بستیوں کی طرف ہو گیا یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلیب نے کہا اے گروہ قریش اور مظہر جاؤ تمہیں سہرہ بھی حاصل ہو گئی چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی سبحان اللہ ناظرین یہ سب برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جات کی موجودگی کی وجہ سے تھی جس دعا میں اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین شامل ہو اور وہ دعا قبول نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور دوسری اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کی اسلام سے پہلے بھی قریش اور عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی مسائل کے لئے دعا مانگا کرتے تھے مطلب یہ کی وہ اللہ کو ماننے والے تھے ناظرین اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی شان بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دادی جان کو خواب آنا اور پھر آپ کے دادا جان کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا اور ان کی دعاوں کا قبول ہونا یہ سب خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جاہر کرتا ہے روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک اور واقعہ یوں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سات سال کے ہو چکے تھے تو آپ کی آنکھیں دکھنے کو آگئی مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن آفاقہ نہ ہوا حضرت عبد المتلیب سے کسی نے کہا کہ اکاجہ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے وہ آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے حضرت عبد المتلیب آپ کو اس کے پاس لے گئے اس کی عبادتگاہ کا درواجہ بند تھا انہوں نے اسے آواز دی راہب نے کوئی جواب نہ دیا اچانک عبادتگاہ میں شدید زلدلہ آیا راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت کھانا اس کے اوپر نہ گر پڑے اس لیے ایک دم باہر نکل آیا اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا اس نے کہا اے عبد المتلیب یہ لڑکائی سمت کا نبی ہے اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادتگاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی اس لڑکے کو فوراں واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے پھر اس نے کہا اور رہی بات ان کی آنکھوں کی تو آنکھوں کی دوا تو خود ان کے پاس موجود ہے حضرت عبد المتلیب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے ان کے اپنے پاس ہے میں سمجھا نہیں ہاں ان کا لواب دہن ان کی آنکھوں میں لگائے انہوں نے ایسا ہی کیا آنکھیں پوراں ٹھیک ہو گئی ابن عسحاق بہکی اور ابن عساقر رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نکل کی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پرماتے سنا ہے کہ میں جاہلیت رسوم بد اور لہو اولاد کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے دو راتوں کے اور ان دو راتوں میں اللہ تعالی نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوان اور میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی بکریوں کی ریور میں تھے میں نے اپنے ساتھی سے کہا جرہ میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شگل دیکھوں اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسکی کی آواز میں نے سنی پوچھا یہ آواز کیسی کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے میں موسکی سننے کے لیے بیٹھ گیا اللہ تعالی نے میرے کانوں کو تپ تپ آیا اور میں سو گیا حتیٰ کہ دوسرے روج سورج کی آمد پر اس کے شیاؤں نے مجھے بیدار کر دیا میں اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اس نے پوچھا اتنے لمبے وقت تم کیا کرتے رہے میں نے اس کو پوری آب بیٹی سنائی دوسری رات پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا کہ میں جا کر کچھ شگل کروں اس نے اقرار کیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا یہاں آ کر میں نے موسکی کی ویسی ہی آواز سنی جیسے میں نے گچ ستہ رات سنی تھی میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا پھر قدرت نے میرے کانوں کو تپ تپ آیا اور میں سو گیا یہاں تک کی دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا میں نے کہا کی کچھ بھی نہیں اور ساری صورت حال بتائی اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے کوئی رغبت ہوئی یہاں تک کی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرپراج فرمایا حضرت زابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا اٹھا کر لانے لگے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کی اپنا تہبند اتار کر کندوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندے پتھر سے محفوظ رہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند کھول کر کندوں پر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئی پھر آپ اٹھے اور فرمانے لگے میرا تہبند میرا تہبند اور پوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھ لیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچانک آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے میں دوڑتا ہوا آیا تو آپ کی نگاہیں آسمان میں پیوست تھی میں نے کہا اے بھتیجے تمہاری حالت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہنا ہو کر چلوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اُریہ نہ ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اُریہ نہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار کر دیا اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے آمین ناظرین کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے محترم ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائے